ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جو یہ نو کونفیڈنس موشن تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے اس کے بعد ملک اگر یہ ایکسپٹ ہو جاتی ہے یا پھر ریجیکٹ ہو جاتی ہے ملک کس جانب جائے گا پاکستان کی اکانومی کے اوپر کتنا اثر پڑ سکتا ہے ہمسایہ ممالک اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں اور سب سے اہم بات پاکستان عمران حان صاحب کا اس وقت کیا پورٹ آفی ہوئے اور وہ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں بنانک qualidade بسم اللہ واللہ 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 السلام علیکم ناظرین ویلیکم تو فہین صدی کے آپیشل یوٹیوب چینل میں ہوں اپنا مذہبان ابتال رافل ناظرین پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی طور کے اوپر بڑی حل جل دکھائی دے رہی ہے ارپزیشن بڑی اتھررت دکھائی دی ارپزیشن نے کیا یہ کہ وزیراعظم پاکستان کے اگہنیج جو ہے تحریک ادم اعتماد اردو کی لغت میں بولا جاتا ہے وہ پیش کر دیا ہے اگر اس تحریک ادم اعتماد کے بعد ہم اولار پولیٹیکل ویو کے حوالے سے گفتگو کرتے چلیں تو اپوزیشن جو ہے وہ بہت سادہ کونسیڈرٹ دکھائی دیتی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی زرداری ساکھا پرٹیکلر لی کے کوئی شریف آدمی جو ہے وزیراعی آدم بننے جا رہا ہے اور کمان ہاں دو کہ ان نے کہا ہے کہ ہمارے پاس رہے گی دوسری جانب اگر ہم گورنمنٹ کی بات کرتے چلیں تو گورنمنٹ بھی بہت زیادہ کونفیڈنٹ ہے اور اتنی کونفیڈنٹ ہے کہ زرازم پاکستان عمران آن صاحب کے بقول اس طریقے ادم اعتماد میں اپوزیشن کو شکست دینے کے بعد دو ہزار اٹھائیس تک ہم گورنمنٹ کریں گے اب یہ کس جانب جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جو یہ نو کونفیڈنس موشن تحریک ادم اعتماد پیش کی گئی ہے اس کے بعد ملک اگر یہ ایکسپٹ ہو جاتی ہے یا ریجیکٹ ہو جاتی ہے ملک کس جانب جائے گا پاکستان کی اکانومی کے اوپر کتنا اثر پڑ سکتا ہے ہمسایہ ممالک اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں اور سب سے اہم بات پہ وزیراعظم پاکستان عمران حان صاحب کا اس وقت کیا پورٹ آفیو ہے اور وہ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے آج ہم پروگرام کریں گے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لئے مارس صاحب جو شخصیت موجود ہیں اس کے اندر جو اینجی سب سے زیادہ جو بینیفٹ ہے ہمارے ملک کو اگر کسی بھی قسم کی پرولم ہوتی ہے ان حالات کے اندر تو سب سے زیادہ ہمارے جو مخالف ملک ہیں جیسے انڈیا ہو گیا جیسے یورپن کٹری ہوگی یا جو امریکہ ہے اس ٹیم ان کو سب سے زیادہ خوشی بھی ہوگی اور لا محلہ جو ہمارے اگر ہم پچھلے پاکستان کے ریکارڈ اگر دیکھتے ہیں تو لا محلہ کئی نہ کئی سے ان کو فنڈنگ یا کئی نہ کئی سے ان کو سپورٹ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں ہمارے ہسٹی ہیں ہمارے پاکستان میں پہلے بھی ایسے جو بیرونی ملک ہیں جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے آگے لے کے آتے ہیں اور وہ ہمارے لوگ استعمال بھی ہوتے ہیں آپ نے دیکھ رہا ہوں گے بلکہ یہ بھی سننے میں آیا کہ جناب کروڑ ہار روپے کی آفریں بھی دی جاری ہیں تو یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کوئی نہ کوئی ذریعہ تو بنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں شروعات اسی گورنمنٹ کے آغاز سے شروع آغاز ہی نہیں کیا تھا جب ترین صاحب کا جاہز پورے پاکستان میں ہوڑا تھا یہ تو خیر جو سیاسی جوڑ تو ایک لہیدہ چیز ہے اور جو دوسرے ممالک جس کو دیکھو جب سے میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ جب سے امریکہ کو ایک اعلان کیا ہے عمران خان نے کہ آج کے بعد کوئی ڈرون حملہ نہیں کر سکتا کوئی ہم اڈے نہیں دیں گے اگر کوئی ڈرون حملہ بھی کرنے آیا تو ہم اس کو اڑا کے رکھ دیں گے یا کوئی بھی ہم اپنا پاکستان کی کوئی ایسی زمین جو ہے نہ کسی بھی دوسرے ممالک کو اپنے بندے مروانے کے لیے ہم وہ جگہ نہیں دیں گے تو پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا لیڈر کون ہوگا کہ جو یہ بات کرے کہ ہم اپنے مسلم کو جتنے بھی ہماری مسلم کنٹیج ہے چاہے وہ اخوانستان کے ہیں چاہے وہ پاکستان کے اگر اسی نوے ہزار بندہ ہم شہید کروا کے بھی جو ہے نا ان کے جناب ان کی نظروں میں ہم بھرے بن رہے ہیں تو آج کے بعد عمران خان نے یہی اعلان جب کیا اس وقت سے ہمارے مخالف ہیں اور وہ مخالف ہماری اپوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کا موشن جمع کر رہی ہے میرے خیال سے یہ نکام ہی نظر آ رہی ہے یہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ اس ٹائمنگ کے اندر بہت زیادہ مشکلات آئیں گی کیونکہ سال ڈیڑھ سال رہ گیا ہے آپ کے الیکشنز کے اندر شریف آدمی کے جانے بشارہ کیا ہے وہ شریف آدمی ویسے ایکسپیرینس تو رکھتے ہیں سیاست کا نہیں آپ یہ دیکھیں میں نے تو آپ کو ایک جنرل بات کرتا ہوں چاہے مولانا صاحب ہیں چاہے وہ نواز شریف کی پارٹی ہے چاہے وہ زرداری کی پارٹی ہے یہ تینوں لوگ پچھلے تقریباً آپ دیکھیں تو چالیس پچاس سال سے حکومتوں میں ہی رہے ہیں اب جو ملک کا حال وہ اب ہے وہ کس کی بجائے سے انہی لوگوں کی بھی جیسے ہوا ہے تو یہ ایک بندہ آیا ہے جس نے ایبسولوٹی ناٹ کہر کے لوگوں کو مرنے سے بچوا کے اگر دنیا کے ساتھ اس نے ٹکر لے لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا بندہ اور کون ہوگا اور اس کے اقلاق لازٹ ورڈ ناٹ اب عمران خان صاحب کی کیا پلیننگ ہے اس سوال میرے خیال سے عمران خان جو ہے نا وہ بہت سارے تاش کے پتے چھپا کے کھیل رہا ہے اور ٹائم کے اوپر ہر پتہ جو ہے جب یوٹیوبر کے ساتھ گفتگو کیا تو وہاں پہ بھی ان کا یہ کیا نہ تھا کہ میں جو ہوں وہ کھلاڑی ہوں اور موقع کے اوپر فیصلے کرتا ہوں اور اپنے جو کارڈ نے وہ صحیح ٹائم کے اوپر کھلوں نہیں وہ بات اس کی بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ پریشن میں نہیں آتا کیونکہ جو لوگ کچھ نہ کچھ غلط کام میں ہو نا تو وہ پریشن میں آجاتے ہیں وہ بلیک میل ہو جاتے ہیں نہ اس کو کوئی بلیک میل کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی پریشر میل آ سکتا ہے نہ اس کی کوئی خدا نہ خاصا کوئی مفادات ہیں کہ میرے جناب کوئی پیسے جناب یا فیکٹریاں میری تباہ ہو جائیں گی یا میری کوئی جہداد میں فرق آ جائے گا یا میری جناب باہر جو میں نے چھپا کے پیسے رکھے ہوئے ہیں یا باہر دنیا کے اندر جو میں نے اپنی بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں میری وہ اوپن ہو جائیں تو یہ بندہ تو اوپن ہے اس کا جو کچھ ہے پاکستان میں ہی ہے اور اس نے تو بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ جناب میرے مرنے کے بعد میری جتنی جہداد ہے وہ جناب شوکت خانم کو دے دیں تو بات یہ ہے کہ اس بندے کو تو بلیک میل کیا ہی نہیں جا سکتا بلیک میل تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ تیس چالیس سالوں کے اندر فراد کر کے پاکستان کا جو کرزوں کے اندر ہمیں دلدل کے اندر پھسا کے گئے ہیں پاکستان کو برے طریقے سے کھا کے نچوڑ کے نکل گئے اور خود وہ لوگ ارپتی ہوگے خرپتی ہوگے اور عوام جو ہے نا برے طریقے سے جو ہے نا گری اور عوام آج بھی جو ہے نا ان کی جو ہے نا وہ بچی بھی جو ہے بریانی کی پلیٹ کے اوپر اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے عمران خان کو اور مزید کی بات یہ ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے عمران خان نے ایک اور جو بات کی ہے کہ وہ جیتنے یا ہارنے کے بعد اگر خدانہ خاصہ خدانہ خاصہ یہ موشن ان کی کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو وہ اگر اوپوزیشن میں چلا جاتا ہے تو وہ واقعی بہت خطرناک ہوگا اس لیے خطرناک ہوگا کہ وہ وزیر آزم کی سیٹ پہ بیٹھ کے ساری چیزیں وہ واج کر چکا ہے وہ دیکھ چکا ہے کہ کہاں کہاں پہ کہاں کس کس بندے نے کس کس ذریعے سے جو ہے نا ملک کو نچوڑا ہے ملک کو کھایا اس کو ایک ایک بندے کا بتا اور ان بندوں میں یہی دونوں تینوں چاروں پارٹی ہیں جو بیڑا گرک کر کے گئے ہیں اس ملک کا تو میرا اندازہ ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان جو ہے نا اگر یہ موشن ان کی کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان بہت خطرناک ہوگا ان کے لیے بہت مشکل ہوگی اوپوزیشن کو اپنے آپ کو سمالنے کی کیونکہ اس نے ساری چیزیں جو نے اوپن کر دینی ہے کہ فلان فلان جگہ پہ فلان فلان چیزوں پہ یہ اوپوزیشن کے لوگوں نے فلان فلان جگہ سے یہ یہ چیزیں جو ہے نا کھائی ہوئی ہیں اور ملک کا بیڑا خرک کیا ہوا ہے تو ملک کو جو ہے نا سیدھے راستے پہ اگر عمران خان لگانا چاہ رہا ہے تو میرے خیال سے اوپوزیشن کو ڈیڑھ سال جو ہے نا مزید انتظار کرنا چاہی ہے اور میں یہی سمجھ رہا ہوں مجھے سمجھ آ رہی ہے بار اوپوزیشن صرف اور صرف یہ اپنے الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں یہ ڈیڑھ سال بعد جو الیکشن آنا ہے یہ جو آج سن سے پوری ریلی لے کے جو بلاول صاحب آئے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو بوسٹ اپ اور اپنے ورکرز کو بوسٹ اپ کرنے ہیں تو یہ ایک جمہوری حق ہے ان کا بلکل کرنا چاہیے اور اسی طرح اگر نون لیگ والے اور مولانا صاحب بھی کرنا چاہتے ہیں بلکل کریں یہ جمہوری آکے ہوں فہم صاحب ویسے تو اقتدام کی جانب جا رہا تھا میں لاس پر نارڈ لیسٹ بھول چکا تھا لیکن ابھی ڈیڑھ سال باقی ہے اور ڈیڑھ سال کے بعد پھر سے الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ابھی تک اگر ان کی از انڈویجول پارٹیز کی گفتگو کی جائے پیپل پارٹی کی یا پھر پاکستان مسلم لکھ نواز کی یا پھر فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی تو ان لوگوں نے ابھی تک انڈویجولی کمپینز ایس سچ تک اس کا آغاز نہیں کیا تو اب اتنے کم وقت میں ابھی تک یہ جب ساتھ 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 چل رہے ہیں اس وقت تو جونیو الیکشن کا وقت قریب آئے گا تو یہ کس مو سے اور کس طریقے سے جا کے اپنی کمپینز چلیں گے کہ آپ جو ہیں وہ تقریباً تین سال چار سال آپ جو ہیں وہ جڑ کے کھڑے رہے ہیں اور جب آپ کمپین کا وقت ہے تو آپ ایک دوسرے کے گیسٹ کمپین کر رہے ہیں یہ بالکل آپ کی بات بڑی زبردست ہے دیکھیں میرے خیال سے جس دن عمران خان نے پہلا خطاب پاکستان عوام سے کیا تھا تو اس میں اس نے پہلے دن ہی یہ بات بتا دی تھی کہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھئے گا کہ جن لوگوں نے اس ملک کو برے طریقے سے لوٹا ہے وہ اکھٹے ہونے جا رہے ہیں آج آپ عوام کے سامنے یہ میسیج آگیا ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کو بری محفظوں میں بڑے بڑے جلسوں کے اندر گالیاں دیتے تھے گسیٹنے کی باتیں کرتے تھے الٹا لٹکانے کی باتیں کرتے تھے چوڑ ڈاکو کہتے تھے مولانا کہتے تھے فلاں کہتے تھے آج وہ سارے اکھٹے کیوں ہو گئے کیونکہ عمران خان نے صرف ایک علان کیا ہے کہ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے اس کو میں نہیں چھوڑوں گا تو پھر یہ جو لوگ کھٹے ہو گئے ہیں یہ وہ کون لوگ ہیں یہ واقعی یا تو پھر یہ انہی لوگوں نے لوٹا ہے یا اگر انہوں نے نہیں لوٹا تو ان کو کھٹے یا انہی کی ضرورت کوئی نہیں ہے یہ تو اوپن ہے پھر کہیں کہ ہمیں تو ہمیں کسی نے ہم نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے تو پھر یہ کھٹے کیوں ہوئے ہیں تو عمران خان تو صرف ان کا دشمن ہے جس نے ملک کو لوٹا ہے عمران خان اس کا دشمن نہیں ہے جو ملک کا ہمدرد ہے عمران خان صرف ان لوگوں کو ڈونڈ کے جو ہے نا پکڑ پکڑ کے جو ہے نا جیلوں میں ڈالنے کے چکروں میں ہیں کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹ کے اپنی جائدادیں جو ہے نا بڑھا لیں اپنے کارخانے جو ہے نا سارے اوپر چرے گئے اور ملک کی خزانے نیچے آگئے ملک کے جتنے بھی ادارے تھے وہ برے طریقے سے نیچے آگئے اور ان کی کمپنیاں ان کی بلڈنگیں ان کی بلڈنگیں جناب کہیں کہیں پہنچ گئیں ان کی کمپنیاں کہیں کہیں پہنچ گئیں ان کی سٹیل ملیں بڑی دور پہنچ گئیں ہمارے ملک کی سٹیل ملیں خراب ہوگی ان کی ائرلائنز جو ہے نا ساری پروفٹ میں ہیں ہماری ائرلائنز جو ہے پی ای ای جو ہے وہ ساری خسارے میں جا رہی ہے ہماری ریلوے کا بیڑا گھرک کر دیا ان لوگوں نے ساری خسارے میں لے گئے اپنی ان کی ٹرانسپورٹیشن جتنی جتنی کمپنیاں وہ ساری اوپر جا رہی ہیں وہ ساری کامیاب ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ تیس سالوں میں ان لوگوں نے کیا کیا ان تینوں چاروں ہی لوگوں ان کی پاس ہی تھی نا سب کچھ ہمارے پاس تو نہیں تھا یا عمران خان تو اب آیا میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے خیال سے الیکشنگ سی طرح ہمیں جانا چاہیے ہمیں ڈیڑھ سال کے لیے میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن جناب بھرپور یہ ان کا رائٹ ہے جو مہنگائی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھرپور کم پین چلائیں مہنگائی کہاں کہاں ہوئی ہے جو دیکھیں عوام کے اوپر چھوڑ دیں عوام بہتر ہے میرے خیال سے عوام زیادہ بہتر ہے فیصلہ کرنے والی عوام کی جو پاور ہے نا وہ کسی کی بھی پاور نہیں ہے آپ اس طریقے سے صرف اپنے کیس بچانے کے چکروں میں ایک آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم عدم اعتماد کی طریقے لکھے آئیں گے کہ ہمارے اوپر کیس جو ہے نا ختم ہو جائیں کسی طریقے سے آپ کے دور میں بلکہ میں تو یہ بھی دیکھتا رہا ہوں کہ پچھلے دوروں میں جس کے بھی کیس ہوتے تھے ان کے جناب ریکارڈ جلا دی جاتے تھے تاکہ وہ ثبوت ہی نہ ملے اس دفعہ جب سے عمران خان آیا کوئی ریکارڈ نہیں جلنے دیا اس نے کوئی ایسا ہیرہ پھیری نہیں ہونے دیا تو آپ لوگ اگر دیکھیں میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر میں صحیح ہوں میں نے کوئی ہیرہ پھیری جھوڑ فراٹ نوزربازی یا کسی کا حق نہیں مارا تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں چھپتا پھیر ہوں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں جناب ملک سے باہر باہر کے چلا جاؤں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اگر میرے حق علال کے پیسے ہیں میں نے حق علال کے پیسوں سے اگر کوئی بیلڈنگ میں نے بنا لیا ہے یا میں نے کوئی پراپٹی بنا لیا ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں چھپتا پھر ہوں میں اگر میرے پر دو نمبر کیس بھی ہوتے ہیں تو میں ان کو فیس کروں نا اگر آپ صحیح ہیں تو آپ فیس کریں آپ کیوں جو ہے نا جی غلط سائٹ پہ جاتے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ اس ٹرین الیکشنز کی تیاری کریں اور عمران خان میرا خیال ہے کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا یہ نو کانفیڈنس جو ہے یہ طریق ناکام ہی ہوگی مجھے جو ہسٹری نظر آ رہی ہے اس کے مطابق یہ فارق ہونے والے بلکہ جی فہم صاحب اسی نوٹ کے ساتھ فہم صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں تمام طرح ناظرین سے بھی اجازت چاہتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیا تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حکمت بدبارہ سے حاضر ہوں گے موسیقی 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 موسیقی